ہیلو شرینٹ کیسے ہیں آپ سب دیکھیں ایسا ہم بیل کمپنی کا یہ کموڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جان کری دیں گے اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ جب ہم اس کو فلس کر رہے ہیں تو اس میں پریسر کا ایشو ہے کہ فلسنگ کے بعد جو ہے پانی تھوڑا کم پریسر میں آتا ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں اس میں ایک وائٹ کلر کا یہ جو بالکاک بولتے ہیں اس کو انلٹ وال بولکاک ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک روڈ لگا ہوا ہے وائٹ کلر کا تو اس کو میں نے بینہ کھولے ہی جو ہے اس روڈ کو آسانی سے گھوم رہا ہے تو مجھ کو گھوم آ رہا ہے اور گھوماتے ہوئے بول کو ہم نے اور اوپر کیا اور دیکھیں یہاں پہ روڈ اوپر صرف ایک انچ بیس پچیس امیم کے اسپاس بچا ہوا ہے ٹھیک ہے دو تین تھریڈ اوپر رہنا چاہیے بلکل پورا گھوم دیں گے تو بال پورا اوپر چلا جائے گا تو دو تین تھریڈ ہم نے چھوڑ دیا اوپر باقی روڈ کو نیچے کر دیا بال اوپر ہو گیا تو کیا ہوا ہوتر روڈ ہم نے انکریس کر دیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اوبر فلو کیلئے یہ لگا ہوا ہے یہ لاک ہوتا ہے ابھی اس کو ہم نے گھوم آیا اور اس طریقے سے آپ اگر چاہیے تو اس کو گھوم آ سکتے ہیں اگر یہ ڈاؤن ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو گھوم آ کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے اس سائفر میں تھوڑا سا آجسٹیبل دیا ہے اس کا جو اس لیے دیا ہے کہ یہ چھوٹے کموڈ میں بھی آپ لگا دے چھوٹے سسٹن میں لگ جائے آسانی سے تو یہ اوبر فلو کا پائپ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور بالکاک سے جو میں نے وارٹر لیویل اس کا انکریس کر دیا ٹھیک ہے تو وارٹر لیویل بڑھ گیا اس میں اور ٹھیک ہے اب یہ وارٹر لیویل اس کا دیکھیں ہم پہ روڈ تھوڑا سا بچا ہوا دو تین چھوڑے اوپر اور اس طریقے سے بالکاک بلکل اگدم فری ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک جان کے ریوڈ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر کسی بھی کمپنی میں سب جو پارٹ لگے ہوئے نا ٹھیک ہے دیکھئے بیل میں آپ کو ایک لوگو بھی دکھا رہا ہوں اس کا یہ دیکھئے بیل کمپنی ہے ٹھیک ہے اچھی کمپنی بہت بیسٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے لگو لگو سب کے سیم ہی فنکشن ہوتے ہیں تھوڑا قوالٹی کا جو بھی ہو لیکن یہ سب کمپنیاں بھی بیسٹ کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے ٹھیک ہے ان کے بھی پروڈکٹ بہت اچھے چلتے ہیں بہت ا اچھا لگا ٹھیک ہے تو یہ جو پارٹ لگے ہوئے ہیں پہلے بار تو اس میں جو پارٹ لگے ہوئے ہیں اس پارٹ میں مینٹننس سمجھ لیجئے کی بہت جیرو ہے بہت مطلب بہت مائنر مینٹنس ہے دیکھئے ہاف اور فل کا بٹن بھی ہے یہاں پہ سب ہی سائپن میں جیسے ہوتا ہے تو وہ سب اگر آپ کو پوری جانکاری چاہی ہے تو میرے چینل پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے بہت سارے ویڈیو ہیں میرے چینل پہ جس میں آپ جا کر کے جانکاری لے سکتے ہیں دیکھیں ایک اور پرولم ہے اس میں ہم نے پس بٹن کو پریس کیا تو یہ بٹن بہت زیادہ فری ہے مطلب کافی نیچے تک جانے کے بعد جو ہے پھر وہ سائپن تک سائپن کو ٹچ کر رہا ہے یہ راڈ تو یہ بھی ایک اس سے بھی ایک پرولم آتی ہے یہ بھی ایک مددہ ہے کہ اگر آپ کا پس راڈ چھوٹا ہے تو بھی آپ کا فلس سے پانی پورا ریلیج نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور بڑا ہے تو بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس پہ دکھا دے رہا ہوں جس کر کے تھوڑا چھوٹا تھا جیسے کہ دیکھیں اس کو اب نے ابھی تھوڑا سا راڈ کو بڑا کر دیا وہ بھی چھوڑی پہ ہوتا ہے تھریڈ گھومائے اور راڈ کو بڑا کر دیا دیکھیں اب یہ تھوڑا جو ہے اب ٹھیک ہے پہلے سے تھوڑا play ہونا چاہیے اگر بٹن آپ کا play نہیں ہوگا ٹائٹ ہوگا تو بھی سائفن کو پریس کر کے رکھے گا وہ تو لیگیز اس سے بھی ہوتا ہے دیکھئے یہاں پہ دو بلیک کلر کے جو ہے یہ راڈ دیکھ رہے ہیں پس راڈ بولتے ہیں اس کو یہ جو پس راڈ ہے نا یہ جو نیچے سائفن ہے دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا اور یہ بلو کلر کا تو اس کو جو ہے پس راڈ جو ہے پریس کر کے نہیں رکھنا چاہیے اسے پس راڈ اس سے تھوڑا سا اس سے ڈسٹینس ہو ٹھیک ہے یہ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹا ہونے سے آپ کا پانی کا جو پریسر ہے اس میں ایشو آئے گا یا تو آپ پریس کر کے رکھیں گے تب آپ کا کموٹ کا فلس چلے گا ٹھیک ہے پانی پورا ریلیس کرے گا اور دبا کے پریس کر کے چھوڑ دیں گے راڈ چھوٹا ہوگا تو پانی پروپر ڈرین نہیں ہوگا فلس ٹینگ سے دیکھیں یہ بالکاوک جو ہے یہ فل پہ ہے دیکھیں یہاں پہ بلکل اوپر کر دیا ہم نے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا یہ نیچے رہنا چاہیے ایک انس تاکہ اوپر جو ڈھککن ہے اس کا سائفن کا وہ اس میں ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بالکاوک باڈی میں سائفن میں کہیں بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اوبر فلو کیلئے ہے اوبر فلو سے ہمیشہ وارٹر لیویل آپ نیچے رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اوبر فلو کا جو یہ پائپ ہے سائیڈ میں اس سے ہمیشہ وارٹر لیویل نیچے رکھنا ہے اور بالکاوک کہیں بھی ٹچ نہ ہو نہ اوپر ڈھککن میں نہ باڈی میں ٹھیک ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی اور دوسرا اچھا میں آپ لوگو بھی بتانا جارہا ہوں کہ میرے چینل پر آپ لوگو سبھی لگ بگ سبھی ٹائپس کے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے دیکھیں ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے اگر آپ کی کوئی بھی کوئیری ہو تو آپ مجھے کال کریے کوئی ادھر پرابلم ہے تو اس کے لئے بھی آپ مجھے کال کریے پارٹس آرڈر کرنے ہیں اس کے لئے بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور ڈسپلے پہ دیکھیں میرا کانٹیک نمبر ہے